میں ہوں محمد اکبر خان ڈی بینچ میٹ سیزن ٹو کے اندر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بڑی فنی شخصیت ہیں انٹرو آپ دیکھ چکے ہیں ماجد بلوج صاحب سر کیسے ہیں آپ سرے ہوئے لگ رہے ہیں آپ نہیں اصل میں سردی بہت ہے سردی بہت ہے بھی ٹوپا ہوپا پہن کے بیٹھے ہیں آپ ہاں فل تیاری کر کے آئے ہیں آج فل تیاری تو سر تھوڑا زور سے بولیں گے تاکہ جو ہماری آوڈینس ہے وہ تھوڑا کم سنتی ہے تو اگر آواز چلی جائے تو دمدار آواز میں آپ کے مزا جائے گا بلکل بلکل ٹھیک ہے تو ماجد صاحب کیا چل رہا ہے آج کل آج زندگی میں کیا کر رہے ہیں آپ بس جوب جوب سے پھر جو ذمہ داریاں ہوتی جوب کیا جوب کرتے ہیں میں پی ٹی وی میں جوب کرتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے سے ہمارے ساتھ ایک بندہ موجود ہے پی ٹی وی کے اندر آپ کیا کرتے ہیں پی ٹی وی میں میں نائب کاسد ہوں ابھی بس اللہ پاگ نے ترکھی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹریٹ تو بنتی ہے بس لوگوں کی دعا ہیں آپ کی دعا ہیں تو ماجی صاحب آج بہت مزے کی ڈسکشن ہونے والی ہے جو آج سے پہلے شاید آپ کے ساتھ کسی نے کیمرے پر تو بیٹھ کے نہیں کی ہوگی تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں ک کچھ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ کھرے دیں گے کچھ آپ خود بتا دیں تو بڑی اچھا مزہ آجائے تو ماجی صاحب دی بینچمیٹ نام سنا آپ نے دی بینچمیٹ شو تو جب آپ سنتے ہیں دی بینچمیٹ تو آپ کو سنتے ہی زین میں کیا لب زین میں آتا ہے پہلا بس یہ یہی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسا ہوں اور آپ سے ملاقات ہو صحیح ہے کیونکہ ابھی آپ سے ملاقات میرا پہلی مبار ہوا ہے یہ پہلی ملاقات ہے لیکن ایسا لگا برسوں پہلے بھی آپ سے ملا ہوں کئی نہ کئی تو آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا اور آپ کے شو میں آنے کا آپ کوئی ٹینکس کہہ دیں اچھا ماجی صاحب کہ آپ اسکول ٹائم تو آپ نے گزارا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ چہرے کی مسکناہات بتا رہی ہے کہ کچھ تو ہوا ہے اسکول کے اندر تو وہ جو زندگی تھی اسکول ٹائم کی وہاں پر کوئی ایسے واقعات کچھ ایسے دوست خودو دوست جو ہوتے ہیں جو سب کی انگلی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی انہوں سے رہے ہوں شاید تو ایسے کوئی واقعات ہوئے یہ الحمدللہ ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے ہاں کچھ لوگ ہوتے تھے ہیں کچھ بچے ہوتے تھے جو شرارت ہی ہوتے تھے آج کل ویسے بڑے شریف بینچمنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ کریں نہیں رہے اسکول لائف کے اندر کچھ بتائیں تو شرمانے علی بات نہیں ہے نہیں میں شروع سے میں شروع سے یہی یعنی کہ زیادہ شریف رہے ہیں آپ ہاں ابھی بھی میرا مائنگ یہ ہے شباز شریف کی طرح نہیں نہیں میں اپنے ہی طرح کیونکہ میں کسی کی کوپی نہیں کرتا ہوں جو کرتا ہوں خود کرتا ہوں تو شروع سے یعنی کہ ایک مائنڈ ہے بچپن سے لے کر ابھی تک کہ میں پڑھوں پڑھ لکھ کے کچھ بنوں تو کچھ بچے ایسے بھی تھے جو شرارت کرتے تھے لوگوں کو چیڑتے تھے تیچروں کو چیڑتے تھے لیکن میں ان میں سے نہیں تھا پھر آپ کن میں سے تھے میں شریف بس پڑھائی پڑھائی ذہن میں یہی ہوتی تھی کہ یار بس پڑھو پی ایج ڈی کر لیا آپ نے نہیں یار بس یہ آپ نہ پوچھے کیا آپ بتائیں وجہ میں نے میٹرک کیا ہے اور انٹر انٹر کے پیپر میں نے دیا اس میں سے وہ کون جی خوبصورے لڑکی تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہاں موقع چلا گیا پڑھائی کا لیکن اسکول میں تو لڑکیاں ہو گیا رہا ہوتا ہوں تو لڑکیوں کے ساتھ بہت کم ٹائم کم ٹائم کیا بلکہ اب ہی میں جو جوب کر رہا ہوں وہاں آتی جاتی ہیں لیکن مو نہیں لگا تھا کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں جیسے میں کبھی کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اپنے کو بروسہ اپنے سے نہیں پڑھنی گئی بلکل یہ یہ میرا مائنڈ میں نہیں تھا کبھی تو آپ شادی شدہ ہیں نہیں میں شادی شدہ نہیں دعا کرے ہو جائے تو توقعات آپ رکھتے ہیں کہ دل میں لڑو پوٹ رہے کہ اممہ کروا دے گئیں نہیں دیکھیں یہ اس ٹیم پہ جب شادی کی جو ہے نا جذبہ جذبہ کیا مکنی نہیں ہمارے معاشرے میں اسے بہت لوگ ہیں جو آپ دیکھتے ہیں شادی پہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے شادی کرا دو ہم یہ کریں گے لیکن الحمدللہ میری اسی کوئی سوچ نہیں ہے یا وصیم کو تو نہیں کہہ رہے کہیں وہ یہ پیچھے پڑا شادی کرا دو نہیں نہیں وصیم بھی ماشاء اللہ وہ فریش مائنڈ کے تو انہوں نے بتایا کمزوری کا راز مجھے تو آپ کے ساتھ سے کوئی معاملہ ہے یہ آپ کو بتایا ہوگا مجھے تو نہیں بتا دے تو آگے آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آگے اپنی زندگی میں دیکھیں میں پہلے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں ٹائلنٹڈ اوپ پیپل کیا کہ وہاں پہ میں نے ایک سٹارٹ کیا تھا ایک پیج بھی بنایا تھا تو میرا کوشش یہ ہی تھا کہ لیاری میں جو ٹائلنٹڈ لوگ ہیں میں ان کو سپورٹ کروں ان کی ویڈیوز بناوں ان کی انٹرویوز اگرہ لوں تو میرا کوشش یہ ہی تھا کیونکہ لیاری میں ٹائلنٹڈ لوگ بہت ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو میرا کوشش یہ ہی تھا کہ میں ان کی انٹرویو اگرہ لوں ان کو آگے لاؤں اسکرین پہ لاؤں تاکہ یہ بھی اپنے ٹائلنٹڈ کو اپنے ہماری جو ہوا میں پبلک ہیں ان کے سامنے رکھیں لیکن ایک بسلہ ہے نا ہماری جو عوام جو دیکھ رہے نا کچھ تڑکتا بڑکتا ہو چاہیے ٹھیک ہے کوئی ڈانس ہو جائے یا اس طریقے کو کچھ ہو جائے تو ہماری جو چیزیں زیادہ جلدی ٹرینڈنگ پہ آ جاتی ہیں چلاں گئے یہ لوگ ان کو بہت مطلب کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ایسا کچھ کریں کہ ان کو پسند آ جائے وہ چیز تو ایسا کیا کرنا چاہیے کوشش تو یہ ہی ہے کہ میں اپنی پوری محنت کرنا نہیں نہیں ڈانس نہیں ڈانس تو ایک دو بار کیا تھا لیکن لوگوں کو پسند نہیں آیا تو کوشش یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسا ہوں کیونکہ اس دنیا میں آپ کو پتہ زیادہ لوگ روتے ہیں دکھ زیادہ دیتے ہیں آسانے والے بہت کم ہنتے ہیں کیا بات کر دیا آپ نے مجھے لگتا ہے محبت میں ناکامی کی وجہ جان سکتا ہوں میں محبت نام سنے میں لیکن کیا نہیں کریں چلو آج بتا دو وہ بھی دیکھی رہی ہوئی ہے کبھی ہوئی محبت آج بتا دو محبت ایک ہی بار ہوتی ہے چلو وہ ہی بتا دو کیا وجہ تھی کیا ہوا محبت ہوا بھی ہے تو کیسے بتا ہوا ہی نہیں ہو سکتا ہے آگے جو دیکھ رہے ہیں اس چینل کے توسط سے وہ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں دل میں لڈو پوٹ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں نہیں وہ اس حوالے سے کر سکتی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہساتا ہوں آپ لوگوں کی جو کیا ہسا ہے آپ جو کر وہ کریں جو کر تو نہیں ہوں لیکن اپنے ایک فن دکھانا چاہتا ہوں کیا فن ہے آپ کا فن یہی ہے کہ کومیڈی کومیڈی کوئی کومیڈی کا ایک کرتے ہیں آپ جو ویلوگنگ کرتے ہیں سادق بھائی لوگوں کے سنچ میں آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ کومیڈی ہساتے ہیں کیسے ہساتے ہیں لوگوں کو آپ لوگوں کو بس جو آواز دل سے نگلتی ہے نا وہ اڈیوز کو ہمیں سنا دیتا یعنی کہ جیسے میرا میں زیادہ تر فلے میں جو دیکھتا تھا کونسی؟ جیکی شرب جیکی شرب جیسے جیکی دادا بھی کہتا ہے تو ان کا ایک ڈائل آکے میں بار بار ہوتیوب میں بھی بولتا رہتا ہوں بڑو بڑو بچچا ہے تو بچچا ہے بڑو اپن گولا بڑو کبھی ایسا ہوں کسی لڑکی نے پھوچ کیا آپ کو بہت سارے لڑکی اوے 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 یہ بات کون کون تھی آج بتاؤ نہیں نام نہیں بتاؤ نام نہیں بتاؤ کس نے خاندان میں کس نے خاندان میں ایسے ہی جیسے ہیں چلتے پھرتے چلتے پھرتے ہاں تو بڑا اچھا رہا ماجد بھائی آپ سے کیسا لگا آج آپ کو بینچ مینٹ شو میں ساتھ بینٹ کے بہت اچھا لگا اور آپ سے تو ملاقات ہوئی بہت بہت شکریہ اپنے سٹائن میں جاتے ہیں بھول دیں کیسے آپ بھولتے ہیں اوکے بڑو لائک ضرور کرنا اگلو ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ